بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایٹیو وڈیوز ٹیم کی جانب سے فیس بک کی ایک اور وڈیو کے ساتھ حاضر ہوں پچھلی وڈیو میں میں نے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ گوگل ایڈسین سے یا اپنی ویب سائٹ کے تھرو کیسے اہند کر سکتے ہیں گوگل ایڈسین سے کہ آپ کیا کریں گے اپنی ویب سائٹ کی لنک دیتے ہیں اسے کیا ہوتا ہے وہ بندہ اس لنک سے کلک کر کے آپ کی ویب سائٹ پہ جاتا ہے تو وہاں پہ جو ایڈس لگی ہوئی ہوتی ہیں ان پہ کلک کرتا ہے تو وہ سیدھا ان ایڈس پہ چلا جاتا ہے اور آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ شارٹ یو آرل یوز کر کے پیسے کما سکتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا مزید شارٹ یو آرل کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے شارٹ یو آرل سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں فیس بک کے تھرو تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے براؤزر اوپن کرتا ہوں سب سے پہلے تو اگر آپ نے ہمارا ایٹی او ویڈیو چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پہ سبسکرائب کا ریڈ بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ کلک کر کے سبسکرائب کر دیں اور اچھے اچھی آن لائن ارننگ کی ویڈیو دیکھیں یہاں پہ میں نے ایڈ فلائر کی ویب سائٹ اوپن کر کے رکھی ہے آپ یو آرل سے کلک کر کے اس ویب سائٹ پہ آج آ سکتے ہیں تو مثلا آپ کے پاس یہاں پہ پہ پہلے تو کیا کرنا ہوگا یہاں پہ آپ فیس بک سی لاؤگ ان ہو سکتے ہیں اور جائن نہ ہو کر کے یہاں پہ ایک فارم آ جائے گا فارم فل کر کے آپ سائن ان کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ فیس بک سے لاؤگ ان ہو جاتا ہوں یہاں پہ میں آگے یہاں پہ میں اپنا ای میل دیتا ہوں اور پاسورڈ اس کو میں لاؤگ ان کر دیتا ہوں سوری میں یہاں پہ لاؤگ ان نہیں ہوا یہاں پہ جس کی پہلے سے ہی آئی ڈی بنی ہوئی ہے اس پہ وہ ای میل اور پاسورڈ لگا گا تو لاؤگ ان ہو جائے گا میں یہاں پہ اوپر فیس بک لکھا ہے اس پہ کلک کرتا ہوں لاؤگ ان کے لئے تو یہاں پہ نیو ٹیپ اوپن ہو گئی ہے یہاں پہ میرا پہلے سے ہی اس نے ڈیٹیکٹ کر لیا ہے کیونکہ میں پہلے سے سائن ان تھا تو یہاں پہ میں اس کو کنٹینیو ایس کرتا ہوں کنٹینیو ایس زہب تو یہ آٹومنٹک کلوز ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلوز ہو گئی اور یہاں پہ یہ ری لوڈ ہونا سٹار ہو گئی ہے یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انوائیٹڈ ٹوائکیش پیگی ہیلوز ہیکنگ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مجھے ویلکم کر رہے ہیں تو یہاں پہ اس کو کیا کروں گا اس اس ٹیپ کو کلک کلوز کر دوں گا کلوز کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایڈ فلائے کی ویب سائیڈ میں لوگ ان ہو گئے ہوں اب سب سے پہلے تو یہاں پہ یہ ہوم ہے سب سے پہلے تو آپ سوچیں گے کہ ہم یہاں پہ یوار کیسے شوٹی شارٹ کریں گے اور کیسے لگائیں گے سب سے پہلے تو اگر آپ کے پاس اچھا پیج ہونا چاہیئے یا اچھا گروپ ہونا چاہیئے کم سے کم بیس تیس ہزار سے زیادہ ویور مطلب لائک یا فالوارس ہونا چاہیئے تو آپ کی اچھی آن ارننگ ہو سکتی ہے یہاں سے مثلا یہاں پہ میرے پاس یہاں پہ میں آتا ہوں سمجھو میرا یہ پیج ہے اس کو میں کافی کرتا ہوں یہ سہی میں اس کو کافی کیا تو یہاں پہ میں اس یوارل بوکس لگائے اندر میں کیا کروں گا پیسٹ کر دوں گا پیسٹ کر کے یہاں پہ شرنگ کر دوں گا اس کو تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شارڈ ہو گئی تو میں اس کو کیا کرتا ہوں کافی کرتا ہوں آپ اس کو کافی کریں گے اور واپسی جہاں پہ آپ کا اچھا پیج ہے سوریدہ مثلا یہاں پہ آپ کا پیج ہے گیمز کے بارے میں یا کسی فری ڈاؤنلوڈ سافٹیئر کے بارے میں اگر آپ نے پیج بنایا ہوا یا بنا لیں فری ڈاؤنلوڈ سافٹیئر کے تو آپ کیا کریں گے اس ڈاؤنلوڈ لنک لے کے یہاں سے ڈاؤنلوڈ لنک ایڈ فلائم آئیں گے وہ پیسٹ کر کے اس کو شارٹ کر کے یہاں پہ کیا کریں گے پیسٹ کر کے پوسٹ کر دیں گے مثلا یہاں پہ میں نے جو اپنی فیس بک پیج کی پوسٹ لی ہے میں وہ اس کو پیسٹ کرتا ہوں پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ پوسٹ لکھائے میں اس کو پوسٹ کر دوں گا یہاں پہ یہ بھلی لوڈ ہو جائے اب یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پوسٹ آ رہی ہے یہاں پہ پو پبلش لکھائے آپ اس کو پبلش کو کلک کر دیں گے جیسے آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ پبلش ہو جائے گی اب آپ کے فالورز یا آپ کے لائک جنہوں نے آپ کا پیج لائک کیا ہوگا وہ کیا کریں گے یہاں پہ یہ کیپچہ مانگ رہا ہے یہاں پہ کیپچہ دینا ہوگا مثلا یہاں پہ میں دے دیتا ہوں اب اس کو میں سبمٹ کرتا ہوں جیسے میں نے اس کو سبمٹ کیا تو یہاں پہ یہ کیا ہوگا پوسٹ ہو جائے گی سوری میں نے تھوڑا رانگ لیا تھا اس کو واپس میں دے دیتا ہوں اب میں اس کو سبمٹ کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ سبمٹ ہوتا ہے یا نہیں سوری کیپچہ غلط تھا تو یہاں پہ یہ پبلش ہونے والا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پبلش ہوگا اب جو بھی آپ کے فرینڈز وغیرہ یا جو بھی آپ کے فالورز ہوں گے اس پہ کلک کریں گے تو سیدھا اس یو آرل پہ چلے جائیں گے جو یو آرل آپ نے دیتیا مسئلہ یہاں پہ میں اس کو کلک کرتا ہوں سوری یہاں پہ میں اس کو یہاں کہاں گئی تو یہاں پہ اس یو آرل پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نیو ٹیپ اوپن ہو گئی تو یہاں پہ آپ کے جو فالورز ہوں گے اس یو آرل کو کلک کریں گے تو یہ کیا کیا ہوگا اسے یہ نیو لنک پہ چلے جائیں گے نیو ٹیپ اوپن ہو جائے گی ان کے سامنے اور ایڈ فلائی کی سائٹ آنا شروع ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈ فلائی آگئی ہے یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے پلیز ویٹ یہاں پہ جو ہے ٹائم چلے گا پانچ سیکنڈ یا دس سیکنڈ اتنا ہوگا اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس دس وزیٹر ہوں گے تو دس وزیٹر پہ آپ کو پانچ ڈالو ملیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پانچ سیکنڈ میں یہاں پہ اسکپل آئے گا یہاں پہ یہ آپ احساس سمجھیں کہ ایڈ ہے اب کیا کریں گے اس ایڈ کو آپ اسکپ ایڈ کریں گے جیسے ہی آپ اس ایڈ کو اسکپ کریں گے تو سمجھو آپ کا اماؤنٹ آپ کے ایڈ فلائی میں یا شارٹر یو آرل میں چلا گیا یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں واپسی اسی یو آرل پہ یہ لے کے آیا اسکپ کرنے کے بعد تو اس کو میں اب کیا کرتا ہوں کلوز کرتا ہوں تو اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی گیمز یا کوئی سوفٹر ڈاؤنلوڈ کے بارے میں کوئی پیج ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ لنک کہیں سے بھی لے کے لازم نہیں آپ کو اپنی ویب سائٹ ہو کسی بھی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ لنک لے کے اس کو شارٹ کر کے آپ بنے پیج پیسٹ کریں گے تو جو جو بندے وہاں سے لائک مجھا وہاں سے اس لنک پہ جائیں گے تو آپ کے پاس اس کا اماؤنٹ آ جائے گا اماؤنٹ کا کیسے پتا چلے گا اب یہاں پہ میں نیچے آتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں نے وہ جو لنک تھی وہ میں نے پوسٹ کی تو یہاں پہ ادھر آگئی ویب سائٹ پہ تو بھائی یہ ویب سائٹ آپ نے اس یو آریل کو چھوٹا کیا ہے اور آپ نے چھوڑیے اور اس کی ویوز کتنے آئی ہیں اور آئینڈ یہ بتا رہا ہے کہ کتنے کمائے ہیں آپ نے اس یو آریل سے تو اسی طرح آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ اب آپ خود سوچیں اگر آپ کے پاس پچاس ہزار لائکس ہوں یا ایک ہزار فالو مطلب یہ ایک لاکھ فالورس ہوں یا بیس ہزار فالورس ہوں تو وہاں سے پتہ نہیں کدنی کلکس ہوں گی اب جو ان کے پیج ہوتے ہیں کرکٹس کے پیج ہوتے ہیں پاکستانی پیج بہت سارے لاکھوں پیج ہوتے ہیں اور لاکھوں بندے ڈیلی اچھی ارننگ کر رہے ہیں پیس بک سے بھی تو وہاں پہ آپ چھوڑیں گے تو لازمی ایک لاکھ میں سے تو تیس ہزار تو ویوز آئیں گی پچاس ہزار تو ویوز لازمی آئیں گی تو اس سے اچھی ارننگ ہو سکتی ہے اب مین مسئلہ ہے ویڈڑا کا یہاں پہ سوری یہاں پہ میں پہ لیں آپ کو ریفرل سمجھا دیتا ہوں یہاں پہ میں ریفرل کو کلک کرتا ہوں یہاں پہ میں نے کہا کہ ریفرل کو کلک کر دیا کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ایک لنک آگئی ہے یہ لنک کیا کریں گے آپ کاؤپی کر کے کہیں بھی پیسٹ کریں گے یا کسی کو دیں گے یہ لنک ہے یہاں پہ آپ کیا کرو آپ کو مشاہد کرو کسی نے بھی اس پہ مشاہد کرو کیا یا لاغن ہو کے اکاونٹ کریٹ کیا تو اس کا جو 20% ہے وہ آپ کو ملے گا 20% تو اس سے کیا ہوگا کہ 20% آپ کو ملے گا جو بھی ارننگ ہوگی وہ ارننگ کمائے گا جتنی بھی اس کا 20% آپ کو ضرور ملے گا مہین بات مثلا ہم نے یہاں پہ پانچ ڈالر یا دس ڈالر کمالی ہے اب مہین بات یہ رہ گئی ہے کہ ہم یہ نکلوائیں کیسے اور کیسے نکلوائیں گے تو اس کے لئے ہم کیا کریں کہ یہاں پہ میں اوپر آتا ہوں یہاں پہ لکھا ہے ویڈ ڈرا اس ٹولز کو آپ چھوڑ دیں فلال یہاں پہ ویڈ ڈرا لکھا ہے اس پہ میں کلک کرتا ہوں جیسے ہی میں نے ویڈ ڈرا کو کلک کیا تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فلال تو میری جو ارننگ ہے وہ زیڑو ڈالر ہے کیونکہ میں نے آپ کے سامنے ہی ابھی لاغ ان کیا ہے اور پیمنٹ پروسس یہ پوچھ رہا ہے پیمنٹ پروسس آپ کا کونہ ابھی تو فلال کرنٹلی سیٹ نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی ہمارے پاس ابھی کچھ ارننگ نہیں ہوئی ہے جیسے ہی جیسے ارننگ بڑھے گی تو یہاں پہ یہ جو آپشن ہیں وہ اوپن ہونا سٹار ہو جائیں گے پھر یہاں پہ آپ کیا کرسکتے ہیں پہنیر سے پیپل سے انسے آپ کیا کرسکتے ہیں ورحاں پھار فاکر بھی ہے پھر پیونیر پیپل سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم پائنیر کا آکار بنائیں تو پائنیر کا کار بھی آپ گھر بیٹے حاصل کر سکتے ہیں اس کے لئے سے سامنے ایک ambition آ رہ Pearek اللہ گی اس پہ قلق کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پائنر کا کار گھر میں بیٹے فری میکے سے حاصل کرسکتے ہیں تو یہاں پہ آپ پائونیر کا بھی سیٹ کہ سکتے ہیں پروسس اور جو پیمنٹ ای میل ہے وہ آپ دیں گے یہاں پہ وہ آپ کو ڈیٹ بتا رہا ہے کہ فرسٹ نومبر تک اگر آپ نے پانچ ڈالر یا دیس ڈالر کمالی ہیں تو آپ اس کو نکلوا سکتے ہیں تو یہ تھا پیمنٹ نکلوانے کا طریقہ تو مہن باتو یہاں پہ پہلی باتو آپ کو یہاں پہ پیج اچھا ہونا چاہیے یا پھر گروپ اچھا ہونا چاہیے وہ ایکٹیو ہونا چاہیے ہر وقت ایکٹیو ہونے سے کیا ہوگا کہ لائکس بھی اچھے ملیں گے اور بندے دیکھیں گے واقعی یار یہ ایکٹیو ہے اور اچھی اچھی ویب سائٹ کی یو آریل شارٹ کر کے وہ ان کو تو وہ جیسے ہی اس کیبل ایڈز کو اسکپ کر کے اس ویب سائٹ پہ جائیں گے وہ ویب سائٹ ویزلٹ کہیں گے یہ اچھی ویب سائٹ ہے تو وہ ویب سائٹ بھلے آپ کی نہ ہو مگر شارٹ تو اس کو آپ نے کیا ہے نا اکاؤنٹ تو ایڈ فلائے بے آپ کا ہے نا یا اس ویب سائٹ والے کا ہے لازمی ہے ویب سائٹ والے کو بھی فائدہ ہوگا مگر اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا تو اس کے لیے آپ اچھے اچھے پیج بنائیں پیج پہ کم سے کم چالیس ہزار بیس ہزار یا پچاس ہزار لائکس ہوں تو بہتر ہے یہ ایڈ فلائے ایک نہیں ہے بہت ساری ویب سائٹ سے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھی شارٹ یوارل کی ویب سائٹ کے نیم کیسے نکل سکتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا تو میرے خیال سے یہ بھی آپ نے سکھ لیا ہوگا کہ فیس بک سے بہت سے بندے شارٹ یوارل سے پیسے کسے کماتے ہیں مطلب یہ بھی ارننگ یہ جو ٹوٹل ٹریفک جاتی ہے لازمی فیس بک کے تیر ہو جائے گی پیج اچھا ہوگا تو لازمی جو بھی آپ کے لائکس ہوں گے اس کو لائک کریں گے تو سیدھا وہاں پہ چلے جائیں گے یوارل کو سکپ کر کے تو میرے خیال سے یہ بھی طریقہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا اور بھی بہت اچھے اچھے طریقے ہیں اچھے اچھے ٹریکس ہیں ان سے بھی آپ فیس بک سے پیسے کما سکتے ہو مگر یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں فیس بک خود ارننگ نہیں دیتا نہ ہی لائک بھی دیتا ہے نہ ہی کمینڈ بھی دیتا ہے نہ ہی شیئر بھی دیتا ہے فیس بک ایک ٹکا بھی نہیں دیتا یہ سب یہ ویب سائٹ دیتی ہیں یا ٹریفک آپ کی جو ٹریفک ہے وہ اس ویب سائٹ بھی لے کے جاتے ہو تو اس کے تھروں بھی آپ کو آرننگ ہوتی ہے ایڈسینس کے تھروں پہلا تو میں نے آپ کو بتا دیا ایڈسینس دوسرا یہ میں نے آپ کو بتا دیا ایڈفل ہے وہ جو دوسرے طریقے ہیں وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا میرے خیال سے ٹائم بہت ہو گیا ہے اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں سبسکرائب بھی لازمی کریں اور کمینٹس کرنا نہ بھولیں اللہ آفرز موسیقی